اللہ علیہ وسلم شوال کی دیس تاریخ ہے چودہ سو تینٹیس اور چتمبر کی آج آٹھ تاریخ ہے دو ہزار بارہ اور آج ہم سورہ مبارک انیسہ کے آیت نمبر تیراسی سے ستاسی تک کی تلاوت پشرا فاصل کریں گے ایٹی تھری سے لے کر ایٹی سیون تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبينا ومولانا أبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ على اعدائهم اجمعین من الان الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْأَمِّ اَوِلْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ الْرَسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنْكِيلًا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا اللہ لا إله إلا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صَبَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ارشاد ہو رہا ہے اور جب ان کے پاس کوئی اتمنان بخش یا خوفنا خبر آتی ہے تو وہ فوراً اسے شائع کرنے لگتے ہیں حالانکہ اگر وہ اس کو اللہ کی طرف یا صاحبانِ عمر کی طرف پلٹا دیتے تو یقیناً وہ لوگ جو تحقیق کرنے والے ہیں حقیقت سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ تم میں سب ہی شیطان کی پیرہ بھی کرنے لگتے ہیں تو اب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں آپ اپنے نفس کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں اور مؤمنین کو بھی جہاد کی ترغیب دیں بائید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے اور اللہ کا زور سب سے بڑھ کر ہے اور اس کی سزا سب سے شدید ہے جو اچھی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پالے گا اور جو بری سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پالے گا اور اللہ ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے اور جب تمہیں کسی بھی انداز میں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طریقے سے سلام کرو یا کم از کم اسی طرح جواب دے دو بلا شبہ اللہ ہر شئے کا حساب رکھنے والا ہے اللہ وہ ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں وہ یقینا قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے یہ آیتیں ہیں حضرات ان میں سے ہر آیت بہت اہم ہے اور کافی تفصیل کی ضرورت ہے جب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے اہم پہلو ہیں گفتگو کے جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے لیکن ہم کوئش کریں گے کہ جلدی آگے بڑھیں تو ایک آیت تو وہ ہے جس کی تلاوت ہم نے گزشتہ ہفتے کی تھی لیکن یہ آیت رہ گئی تھی اور ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکے تھے مسلسل اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے گزشتہ چند آیات میں بہت ہی تاقید کے ساتھ اطاعت رسول اور اطاعت خدا اور ساتھی ساتھ اطاعت عمر کی بات کی جا رہی ہے اور اطاعت ہی کی بنیاد پر جو تقسیم ہوتی ہے معاشرے میں ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کچھ وہ لوگ ہیں جو بلکل اللہ اور رسول اور اعلیٰ الامر کو رجیکٹ کرتے ہیں بلکل قبول نہیں کرتے وہ کافر ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا کچھ وہ ہیں جو زبان سے تو قبول کرتے ہیں مگر دل سے قبول نہیں کرتے یعنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں بلکہ قبول بھی نہیں کرتے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں لیکن اوریجنلی مسلمانوں نے ان کا ذکر بھی کیا گیا ان آیتوں میں اگر آپ نے غور کیا ایک اور گروہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کا عمومی طور پر تذکرہ نہیں ہوتا اس لئے کہ کافر منافق اور مؤمن کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کی آیتوں میں ایک اور گروہ ہے جو منافق اور مؤمن کے درمیان گویا کہ ایک ایسا گروہ ہے ایک ایسی فکر ہے وہ نہ تو منافق ہیں اور نہ ہی پکے مؤمن ہیں ہیں مسلمان مگر ضعیف الاعتقاد مسلمان ضعیف الایمان مسلمان ان کا ایمان بڑا کمزور ہے ان کی بات کی جاری ہے اور چند آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا گیا مثلا اس سے پہلے ہی کی آیت ایٹی ون میں کہا گیا کہ یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بلکل اطاعت کریں گے آپ کی جو فرماتے ہیں آپ بلکل صحیح ہے جب واپس جاتے ہیں تو راتوں کو سازش کرنے لگتے ہیں تو یہ منافقین کے لئے بھی بہت سے مفسبی میں کہا اور کچھ نے کہا نہیں منافق نہیں بلکہ یہ کمزور ایمان والے مسلمان ہیں یا اب یہ آیت جو ہم نے پڑھئے آج ایٹی تھری اس میں ضعیف مسلمان جسمانی اعتبار سے نہیں ایمانی اعتبار سے ضعیف مسلمان ان کا ذکر ہے اذا جاہم امرم من ال امنی او الخوف جب کوئی اچھی یا بری خبر انہیں ملتی ہے تو فوراً اس خبر کو پھیلانے لگتے ہیں بغیر تحقیق کیے بغیر ریسرچ کیے بس افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں ایک خبر آئی انہوں نے اس کو بتائی انہوں نے اس کو بتائی اس کو بتائی شروع کر دی بس یہ خبر ملی ہے کوئی ریسرچ کیے بغیر کوئی تحقیق کیے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اصل میں اس آیت میں اشارہ بدرِ صغرہ کی طرف ہے جب مسلمان جنگ کے بعد واپس آئے مدینے اور زخمی تھے وہ عہد کے تذکرے میں تفصیل سے اس کا ذکر آ چکا ہے اور اس کے بعد پھر کفارِ مکہ نے ابو تفیان کی سرپرستی میں اور اس کی رہبری میں حملہ کرنا چاہا مدینے پر کہا کہ مسلمانوں کو بلکل ختم کیوں نہ کر دیں تو اس وقت زخمی مسلمان وہ آمادہ ہو گئے تھے جا کر لڑنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے اس موقع پر جو افواہیں پھیلائی گئیں وہ افواہیں کچھ اس طرح کی تھی کہ جس سے مسلمانوں میں خوف و حراس پھیل گیا مثلا یہ کہ وہ بہت بڑا رشکر لے کر آ رہے ہیں مثلا یہ کہ اب مسلمان تو بلکل ختم ہو چکے ہیں کچھ ان میں دم رہا نہیں وغیرہ وغیرہ ایس طرح کی افواہیں جس سے مسلمانوں کے درمیان خوف و حراس پھیل رہا تھا تو آیت کبھی بھی کسی اسپیسیفک ایونٹ کے لیے نازل ہوتی ہے لیکن اس کا مفہوم جنرل ہوتا ہے تو یہاں پر مفہوم جنرل ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو اس کو فوراً پھیلانے لگتے ہیں ایسا نہ کریں اس لئے کہ دشمن کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے دشمن کا بہترین ہتھیار یہ ہے کہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرے اور مؤمنین میں اور مسلمانوں میں اس طرح کی خبریں پھیلا دے کہ جس سے ان میں افرہ تفریق پھیل جائے اس افرہ تفریق کا سب سے خطرناک نتیجہ کیا ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ وہ خوف ان پر تاری ہوتا ہے اب آپ آج ہی کے دور میں دیکھ لیجئے ہر دور میں ایسا ہوا ہے سب سے خطرناک نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ قوم رہبر سے جدا ہو جاتی ہے یعنی اس کے بجائے کہ وہ اپنے لیڈر کی بات سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ دشمن کی خبروں پر یقین کرنے لگتے ہیں آج بھی وہی ہے اور منافقین کی اور کافرین کی عادت ہمیشہ سے یہ رہی کہ مسلمانوں کے درمیان ایسی افواہیں پھیلاتے رہیں کہ جس سے ان میں خوف و حراس پھیلتا رہے اور وہ اپنے رہبر سے کٹے رہیں آج بھی یہ ہوتا ہے اور خاص طور پر سادلوہ مسلمان وَيِزَعِفُ الْاِعْتَقَادِ مسلمان ان کو بہکانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے دشمن آج بھی یہی حربہ استعمال کرتا ہے بلکہ جدید درائع بلاغ کہ آنے کے بعد آج بلکہ ٹی وی اخیر اب تو ٹی وی بھی بلکہ ایک طرح سے اتنا اپ ڈیٹڈ وہ نہیں ہے میڈیا جتنا جو ہے انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ کے جو سوشل نیٹورکس ہیں اس کے ذریعے سے اتنی جلدی سے خبریں پھیلتی ہیں ایک دوسرے کو اور وہ خبر بلکل ایسی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بلکل ریال خبر بغیر کسی تحقیق کے وہ خبر پھیلتی رہتی ہے تو جدید ذرائع بلاغ کے ذریعے جھوٹی خبریں نشر کرنا چلاک دشمن کا قوی سرین ہتیار ہے سب سے بڑا ہتیار ہے اس کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی خبر ملے اس کو فوراں پھیلانا یہ ضعیف الایمان ہونے کی دلیل ہے تو کیا کرنا چاہیے خبر تو ملتی ہیں خبریں آرہی ہیں نیوز ہر طرف نیوز ہے کسی چیز کی کہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کسی خبر کو فوراں رسول اور اولی الامر کی طرف پلٹا دو یہ دیکھو کہ رسول کیا کہا رہے ہیں اور یہ دیکھو کہ اولی الامر کیا کہا امزاری سے بات ہے کہ اس وقت رسول اور اولی الامر نہیں ہیں تو اسی بنیادوں پر ہمیں جو انسٹرکشنز دیئے گئے ہیں رہبری کے تعلق سے ان سے تم اٹیچ رہو تو کسی بھی افواہ کے خطرناک نقصانات سے تم محفوظ رہو گے تو کیا کرنا چاہیے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اوِلْخَوْفِ کوئی بھی اچھی یا بری خبر ان کو خوف کی یا امن کی خبر ملتی ہے شکست ہو گئی جیت گئے اس طرح کی خبریں ملتی رہتی ہیں تو اس کو وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى عُلِي الْأَمْرِ مِّنْهُمْ اب یہاں ایک دلچسپ روح آتا ہے گفتگو میں آیت نمبر ففٹی نائن آپ کو یاد ہے اس آیت میں اولی الْأَمْرِ کا ذکر کیا گیا تھا یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایسی کوئی بھی خبر سنیں اگر یہ اس خبر کو فوراً رسول اور اولی الْأَمْرِ کی طرف پلٹا دیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کیا ہوگا اگر ان کی طرف پلٹا دیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِقُونَهُ مِنْهُمْ ابھی میں اس پر گفتگو کریں لیکن ترجمہ اس کا مختصر سا یہ ہے کہ اگر وہ پلٹا دیں رسول کی اور الْأَمْرِ کی طرف تو ان میں جو صاحبان علم ہیں جو تحقیق پسند ہیں يَسْتَنْبِطُون جو استنبات کرنا چاہتے ہیں ان کو حقیقت کا علم ہو جائے گا یعنی ہر بات کھل کے سامنے آ جائے گی حقیقت واضح ہو جائے گی پروپیگنڈے میں آپ نہیں آئے گی دیکھیں یہ مسئلہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے یعنی صرف سیاسی مسائل کا معاملہ نہیں ہے کسی بھی معاملے میں جب کوئی ایک خبر آنے لگے پھیلنے لگے ایک خبر تو اس پر فوراً یقین نکل لیا جائے اب چودہ سال پہلے کی بھی خبریں ہیں پھیلی بنی امیہ نے تو ایک مکمل ڈپارٹمنٹ اس کا قائم کیا تھا جھوٹی خبریں پھیلانے کا اور اس جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے وہ احادیث کا سہارا لیتے تھے قرآن کی آیتیں تو گڑ نہیں سکتے تھے نہیں قرآن کی کوئی آیت پیش کر دیئے تو ہو نہیں سکتا تھا قرآن کو تو اللہ نے محفوظ کیا ہوا تھا لیکن حدیثیں جھوٹی بہت گڑی جاتی تھیں اب کیا کیا جائے کیسے معلوم ہو کونسی حدیث سیئے تو رسول اور علی الامر کی طرف پلٹا ہر خبر کو وہاں پلٹا ان سے پوچھو تم کو اللہ اور علی الامر تم کو بتائیں گے تو تم غلط افواہوں سے بچ کر صحیح راستے پر رہو گے تمہیں صحیح خبریں ملتی رہیں گے تمہیں صحیح اطلاعات ملیں گے صحیح علم تم کو ملے گا تمہاری معرفت جو ہوگی وہ صحیح بنیاد اوپر ہوگی اچھا اب یہاں چند باتیں ہیں گفتگو اس لئے ہم ہمیشہ رکیمنٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے قرآن ہو جس وقت آپ یہ سن رہے ہو تو آپ خلط زیادہ آئے گے کیونکہ لفظ پر گفتگو ہوتی ہے اکثر وَلَوْ رَدُّوهُ اگر یہ لوگ رد کر دیتے یعنی پلٹا دیتے رجوع کرتے بہت دلچسپ ہے سبحان اللہ الى الرسول وَالَا أُلِي الْأَمْرَ مِنْهُمْ رسول کی طرف اور اُلِي الْأَمْرَ کی طرف آیت نمبر 59 میں کیا ہے اطیع اللہ وَأُطِعُ وَأَطِعُ الرَّسُولُ وَأُلِي الْأَمْرَ مِنْكُمْ اللہ کی طرف اور رسول کی اُلِي الْأَمْرَ کی اس کے بعد کیا کہاں آیت نمبر 59 میں کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئٍ اگر کسی معاملے میں تنازہ ہو جائے تو کس کی طرف پلٹاؤ اِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولُ اللہ اور رسول کی طرف یہاں کیا کہا جا رہا ہے اچھا وہاں پر بھی فَرُدُّوهُ لفظ بھی وہی ہے دیکھیں رد رد کر دو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو اللہ اور رسول کی طرف یہاں کیا ہے وہی لفظ ہے رد اگر یہ لوگ رسول اور اُلِي الْأَمْرِ کی طرف پلٹا دیں اللہ کا ذکر نہیں اگر کوئی افواہ ہو کوئی خبر پھیلے اس کی تحقیق کے لیے اللہ سے پوچھ لو نہیں اب رسول سے پوچھو اور اُلْأَمْرِ سے پوچھو وہاں کیا تھا ردُّهُ الَاللَّهُ وَالْرَسُولُ وہاں اللہ رسول کی طرف پلٹا دو رد وہی ہے عمل وہی ہے کام وہی کرنا ہے مرجع الگ الگ ہیں وہاں جس کی طرف پلٹانا ہے وہ اللہ اور رسول ہیں یہاں جس کی طرف پلٹانا وہاں رسول اور اُلِي الْأَمْرِ ہے کیوں ایسا فرق ہے قرآن ایسی الفاظ رینڈبلی استعمال نہیں کرتا قرآن کے الفاظ ویل کیلکولیٹرز ہوتے ہیں اور جو لفظ جہاں رکھ دیا آپ اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے ہٹ گیا تو پھر قرآن موجزہ ہی نہیں قرآن کا اجازی یہ ہے کہ الفاظ ہی قرآن کا اصل میں ایسنس ہیں روح جو قرآن کی ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ اس کا جو سٹرکچر ہے جملوں کا الفاظ کا اس کی جو ساخت ہے اسی میں اجاز ہے اب کیا ہے مسئلہ غور کیجئے بہت کم لوگ ہیں ایسے جو توجہ کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں حدیعہ کے مفسرین میں بھی بہت کم ایسے مفسرین ہیں جو اس طرح کے مسائل پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں وہاں ایسا تھا اور کیوں یہاں ایسا ہے اس بحث میں سب مفسرین پڑھ جاتے ہیں کہ علی الامر سے مراد کون ہے اور چار پانچ اقوال جو مین اقوال ہیں اس پر سب کا اصرار ہے یہاں پر بھی اسی پر بحث ہوئی ہے کہ علی الامر سے مراد علماء ہیں علماء کی طرف لے جاؤ بات کو وہ آپ کو بتائیں گے حکام ہیں حاکی وقت کی طرف لے جاؤ وہ تم کو بتا جائے گا عمراء السرائع وہ جو ایکسپیڈیشنز ہوتے تھے جو سرائع ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے گروپس فوجی پیغمبر اسلام لشکر بھیجتے تھے اس کے جو لیڈرز ہیں ان کی طرف پلٹا اب اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم ہر ایک کی رت کریں آیت اللہ تبا تبایی نے المیزان میں بہت اختصار کے ساتھ بڑے اچھی تردیس کی ان پانچوں اقوال کی ایک ایک جملے میں جملے میں سب کو رت کر دے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا مثلا اصحاب جو امراء سرائع سرائع کے جو امراء ہیں ان کی طرف پلٹانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے اور سرائع کے جو امراء ہوتے تھے وہ کسی ایک مخصوص وقت کے لیے کسی ایک گروپ کے لیڈر بن گئے اور بھیج دیا ان کو اس کے بعد وہ ایک عام آدمی ہے تو ان سے کیا مطلب ان کو کیا پتا کہ یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں ان کے پاس چون پلٹا دیں علماء علماء کی طرف اگر پلٹا دیں تو وہ علماء وہ علماء کون ہیں اور اس زمانے میں جو علماء ہوا کرتے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف علم حدیث جس کو آئے کچھ حدیث اس نے یاد کر لیں کچھ آیت یاد کر لیں وہ علم ہو گیا اس زمانے میں تو ان کی طرف کہاں سے پلٹا دیں ان کو کیا پتا کہ یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں تو آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علی الامر سے مراد وہی ہیں علی الامر کے جس کا ذکر آیت نمبر 59 میں ہوا ہے ان کی اطاعت پر لیکن یہ کیا راز ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ تم اللہ اور رسول اور علی الامر کی طرف پلٹا دوں بلکہ ایک لحاظ سے مناسب تھا کہ یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ اس طرح کی خبریں اگر معاشرے میں پھیلتی رہیں تو ہم ہر ہر بات اللہ سے کیسے پوچھیں گے اور اللہ کا ہم کو آکھا بتائے گا کون اللہ سے پوچھ سکتا ہے کس کو اللہ بتا سکتا ہے لیکن مثلا حدیث ہے حدیث بھی ایک خبر ہے اسی لئے اس کو خبر کہتے ہیں حدیث کا ایک نام خبر بھی ہے حدیث کو اخبار کہتے ہیں اسی لئے وہ لوگ جو صرف حدیثوں پر ڈیپنڈ کرتے ہیں ان کو اخبار ہی کہا جاتا ہے تو اس میں بھی اگر حدیث میں شک ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تو کیا کریں تو بہترین طریقہ ہے کہ قرآن کی طرف اس کو پلٹا ہو اگر قرآن کے مطابقے تو حدیث صحیح ہے اگر اس سے ٹکراری ہے تو حدیث صحیح ہے کہاں پلٹایا اللہ کی طرف پلٹایا تو یہاں اگر یہ ہوتا کہ اللہ کی طرف پلٹا دو تو مناسب تھا نہیں اب اللہ کی طرف پلٹا دو نہیں ہے رسول کی طرف پلٹا دو دیکھیں قرآن کی بلاغت مناسب فرمائے کیونکہ یہ جو دونوں جملے ہیں اگر اس وقت آپ کے سامنے قرآن نہیں تو بعد میں پڑھ لی گئے وہاں بھی ایک جملہ اس سے پہلے کہا گیا ہے رد کا جہاں ذکر ہے کہ پلٹا دو اس پلٹا دو سے پہلے ایک جملہ وہاں بھی ہے اس پلٹا دو سے ایک جملہ پہلے یہاں بھی ہے وہاں کیا ہے اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو پلٹا دو اللہ و رسول کی طرف اس سے پہلے کیا ہے جملہ اطاعتر اللہ کی رسول کی علی العمر کی تو وہاں اس سے پہلے کے جملے میں علی الامر کا تعارف کرایا جا چکا ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے ایک لفظ عطیعو کے اندر عطیعو اللہ و عطیعو الرسول و علی الامر تو ایک عطیعو میں اللہ ایک عطیعو میں رسول اور علی الامر یعنی یہ دونوں اطاعت ایک ہیں جب ایک چیز واضح کر دی گئی کہ یہ دونوں اطاعت ایک ہیں تو اب ضرورت نہیں ہے کہ فوراں اس کے بعد جو دوسرا جملہ آ رہا ہے اس میں پھر سے اسی بات کو ریپیٹ کیا جائے لہذا رسول کا ذکر کر دیا رسول کا ذکر کا مطلب کیا ہوا اسی زمن میں علی الامر شامل ہے اب آئی یہاں پر یہاں پر بھی جب کہا گیا کہ رسول اور علی الامر کی طرف فلٹا دو اللہ کا ذکر نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے یہ کہا جا چکا ہے اس سے پہلے اور ہم اس پر گزشتہ ہفتے گفتو کر چکے ہیں کہ من اطاع اللہ من من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے بس اللہ کی اطاعت کیے تو جب یہ بتا دیا گیا کہ رسول جو کہہ دیں اصل میں اللہ نے کہا ہے تو اب یہاں پھر سے اللہ کے ذکر کی ضرورتی نہیں ہے اس لیے کہ تم اللہ سے جا کے پوچھیں نہیں سکتے اللہ سے جو کچھ پوچھنا ہے اسی رسول کے ذریعے پوچھو گئے تم کو یہی بتائیں گے خود قرآن کی آیت بھی تم کو اللہ نہیں دے گا رسول دیں گے اللہ کا حکم ہے قرآن میں ہے رسول سے پتہ چلے گا تو جب اس سے پہلے معلوم ہو گیا کہ یہ دو اطاعتیں ایک ہیں تو یہاں پر ایک کا ذکر کافی تھا وہاں پر بھی جب پتہ چلے گیا کہ یہ دو اطاعتیں ایک ہیں تو ایک کا ذکر کافی تھا تاکہ پتہ دلائے کہ اسی رسول کے ذکر میں اور الامر کا ذکر ہے یہاں پر پتہ دلائے اسی رسول کے ذکر میں اللہ کا ذکر ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں اور الامر کا ذکر نہیں یہاں اللہ کا ذکر نہیں مگر دونوں جگہ جو مشترک ذکر ہے وہ رسول کا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نظر نہیں آتا اللہ تک کسی کی اپروچ براہ راس ہو نہیں سکتی ہوگی تو رسول کے ذریعے ہوگی یہی مسئلہ الامر کا ہے الامر بھی ہر ایک کو دل کی اور فکر کی اور ذہن کی آنکھوں سے نظر نہیں آسکتا بصیرت سے اس کو بھی دیکھنے کے لئے الامر کو دیکھنے کے لئے رسول کی ضرورت پڑے گی اب اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اب ایک وجہ اور ہو سکتی ہے متوجہ رہیے گا ایک وجہ اور ہو سکتی ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر نہیں وہاں الامر کا ذکر نہیں کیوں اس لیے کہ یہی بات جو ابھی ہم نے کہی کہ خدا نظر نہیں آتا اور الامر بھی ہر ایک کو معارفت کی نگاہ سے نظر نہیں آتا فیزیکلی نظر آسکتا ہے لیکن معارفت نہیں ہو سکتی ایسی اللہ کی معارفت نہیں ہو سکتی دونوں کی معارفت کے لئے رسول کی ضرورت ہے اب کوئی رسول کا انکار نہیں کر سکتا اس لئے کہ سورس رسول ہی ہیں اللہ کون ہے یہ بتانے کا بھی سورس رسول ہیں اور الامر کون ہے یہ بتانے کا سورس بھی رسول ہیں لہذا رسول کا ذکر دونوں جو کا ریپیٹ ہوا ہے اب اللہ ہے کے نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اب آپ تھا وہ جو کی جائے اگر کوئی مسئلہ ہو تو اللہ رسول کی طرف پلٹا دو اگر اختلاف ہو جائے وہاں یہاں اختلاف ہو جائے تو رسول اور علی الامر کی طرف پلٹا دو کیوں اس لیے کہ وہاں جو اختلاف تھا جس میں تم کو اللہ و رسول کی طرف پلٹانا ہے وہاں اختلاف ممکن ہے کہ تمہیں علی الامر ہی کے بارے میں ہو جائے جس پر ہم گفتگو تفصیل سے کر چکے ہیں لہذا مناسب نہیں تھا کہ علی الامر کا ذکر یہاں کیا جائے ہو سکتا ہے تمہارا اختلاف علی الامر کے بارے میں ہو نتیجہ دیکھئے گا اس گفتگو کا تو اختلاف ہو سکتا ہے اس بات پر کہ بھی یہ علی الامر ہے کے نہیں اب اللہ کہہ رہا ہے اختلاف ہو جائے تو کوئی بات نہیں تم اللہ اور رسول سے پوچھو وہ تم کو بتائیں گے علی الامر کون ہے یہاں کیا مسئلہ ہے یہاں ایک خبر پھیل گئی کوئی بھی خبر پھیلے یا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یا یہ جو خبریں پھیلی ہوئی ہیں جو انتشار ہیں جو افواں ہیں ہو سکتا ہے خود حکمِ الٰہی کے تعلق سے ہو حکمِ الٰہی کے تعلق سے ہو تو ہو سکتا ہے مسلمانوں میں یہ اختلاف ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کے نہیں تو جب اختلافی یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کے نہیں ہے تو اللہ سے کون جا کے پوچھے گا تو رسول سے پوچھ لو اور الامر سے پوچھ لو وہ تم کو بتا لیں وہاں علی الامر کے بارے میں اختلاف ہے کون بتائے گا اللہ اور رسول بتائیں گے یہاں حکمِ خدا کے تعلق سے اختلاف ہو جائے تو کون بتائے گا رسول اور الامر بتائیں گے تو رسول کا ذکر دونوں جگہ کیوں کہ اس لیے کہ مسلمان اس میں تو اختلاف کر سکتا ہے کہ علی الامر کون ہے اس میں بھی اختلاف کر سکتا ہے کہ حکمِ خدا کیا ہے کیا پتا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز ایسے پڑھو یا ایسے پڑھو وہاں پر اللہ اور رسول بتائیں گے یہاں پر علی الامر اور اور رسول بتائیں گے رسول دونوں جگہ ہیں کیونکہ مسلمان وہاں بھی اختلاف کر سکتا یہاں بھی کر سکتا رسول کے تعلق سے کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا لہٰذا اب کبھی بھی مسلمان سے نہیں کہا جائے گا کہ اگر تمہارا اختلاف رسول سے ہو جائے تو یہ کرو اختلاف رسول سے ہو جائے گا تو ان کافر ہو گئے بات ستم ہو گئی مگر یہ بات کافروں سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر تمہارا اختلاف رسول سے ہو جائے اور تمہیں رسول پر یقین نہ ہو کہ رسول ہیں بھی کہ نہیں تو اب اس کی گواہی تم کو دو سے ملے گی اب کس سے ملے گی گواہی؟ اللہ سے اور علی الامر سے یہ ہے نتیجہ جب تک مسلمان ہو اس وقت تک دو چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے عقائد میں عامال میں عقائد میں اختلاف ہو جائے اللہ رسول کی طرف پلٹا دو عامال میں ہو جائے رسول اور علی الامر کی طرف پلٹا دو ہر جگہ دو دو ہیں تم کو بتانے والے مگر کافر کا اگر اختلاف رسول ہی سے ہو جائے تو کیا کیا جائے تو اللہ کہے گا کہ اللہ گواہی کے لئے کافی ہے اور وہ جو صاحب علم کتاب ہے تو اب کافر کے سامنے رسول کا ذکر نہیں ہے اب وہاں رسول کا ذکر نہیں ہے اس لئے کہ کافر کا اختلاف ہی رسول کے بارے میں تو وہاں کہا کہ اللہ اور علی الامر بتائے گا کہ یہ رسول ہے وہاں یہ گواہی تو قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں اگر انسان غور نہ کرے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا صرف قرآن پڑھنے سے علاوہ ممکن ہے ظاہر ہے کہ اس کا ثواب تو ہے قرآت کا لیکن بدون تدبر اور اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ فلائے تدبرون القرآن قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں تو اگر اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دیں تو ہر مشکل اور مصیبت سے معاشرہ اسلامی محفوظ رہ سکتا ہے اپنے میں جو ان میں علی الامر ہیں اب کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھنا علی الامر منہم وہاں پر بھی علی الامر منکم تو ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ منکم کا مطلب ہے تم میں سے جو علی الامر ہے تو ہاں تم میں جو حاکم ہیں تم میں جو عالم ہیں تم میں جو لیڈرز ہیں نہیں تم میں کا مطلب ویسے ہی ہے جیسے پیغمبر اسلام کیلئے لانے فرمایا اللہ نے رسول بھیجا انہی میں سے تو جیسے رسول انہی میں سے ہو کر بھی ان میں سے الگ ہے ایسے ہی علی الامر بھی انہی میں سے تم میں سے ہو کر تم سے الگ ہے اگر پلٹا دیں تو ہوگا کیا فائدہ کیا ہوگا جو ان میں صاحبان علم ہیں وہ استنبات کر لیں گے اب یہ ایک ٹرم ہے اس کو یاد رکھے گا استنبات یہ ٹرم آج بہت زیادہ یوز ہوتی ہے فقہی دنیا میں فقہ اور فقہا کا جب ذکر آتا ہے تو ممکن نہیں ہی کہ استنبات کا ذکر نہ آئے اشتہاد یعنی استنبات استنبات اور اشتہاد تقریبا مترادفات میں سے استنبات کا مطلب کیا ہے نبت اس پانی کو کہتے ہیں جو کواں کھوتے وقت سب سے پہلے نظر آتا ہے کواں کیوں کھودا جاتا ہے پانی کے لئے یہاں کھودا پانی نہیں نکلا وہاں کھودا پانی نہیں نکلا وہاں کھودا پانی نکلا پانی کی تلاش میں کواں کھود رہے ہیں زمین کھود رہے ہیں کتنی محنت ہو رہی ہے اتنی محنت کر کے تہ تک پہنچنا ہے کیوں پہنچنا ہے پانی نکالنا ہے پانی کی تلاش ہے اس پانی کی تلاش میں جب وہاں پہنچے تو مل گیا استنبات اسی کا نام ہے پانی وہ پانی تلاش کرنا ہے کونے کھود کھود کر پانی تلاش کرنا ہے وہ چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے اوپر سے سرفیس پہ کبھی کس جگہ پانی بتائی کہ کہاں پانی ملے گا پتہ نہیں جب تک کھودے گو نہیں پتہ نہیں چلے گا اسی طرح حکم شریعت اگر واضح نہیں کبھی تو پانی اوپر ہے جہاں پانی اوپر ہے وہاں کوئی کونہ کھودتا ہے پھر پانی موجود ہے اوپر پیو کونہ کیوں کھود رہے اس جگہ جہاں دریا ہے یا جہاں سمندر ہے وہاں اس کے قریب میں کوئی کونہ کھودے گا کونہ کھودا ہی وہاں جاتا ہے جہاں ظاہر اوپر پانی نہیں ہے سرفیس پر جب سرفیس پر پانی نہیں ہے اب کوئی کھودا جا رہا ہے جب تک نص موجود ہے نص معصوم موجود ہے حاکم شرع موجود ہے نبی موجود ہے امام موجود ہے استمبات یا اشتہاد نہیں ہوتا اس لئے کہ پانی موجود ہے موجود ہے اب وہاں کون کوئی کھودے گا لیکن اب پانی نہیں ہے نبی نہیں ہے امام معصوم نہیں ہے حکم شریعت واضح نہیں ہے اور پانی کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے آپ کی روح کا جو پانی ہے اس کی زندگی آپ کی روح کی کیا ہے حکم شریعت وہ واضح نہیں ہے اب کھودک ہوا یہاں اب کھود رہے ہیں اب تلاش کر رہے ہیں اب کوشش کر رہے ہیں اب کاوش کر رہے ہیں تحت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس تحت تک پہنچنے کو استمباد کرتے ہیں فقہہ کیا کرتے ہیں اجتحاد میں یہی اس طرح کا استمباد کرتے ہیں خود رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں تدقیق کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یہاں تک کہ وہ مل گیا پانی بھئی مل گیا یہ پانی حکم الہی کا استخراج استخراج نکالنا یہ ہے استنبات جب یہ بات واضح ہو گئی اور یہ استلاح آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ استنبات کا لفظ جو آج استعمال ہوتا ہے فقہہ کے لئے کہ فقہہ استنبات کرتے ہیں اور جو استنبات کی صلاحیت رکھتا ہے وہی مشتہد ہوتا ہے اس میں استنبات کی صلاحیت نہیں وہ مشتہد نہیں ہو سکتا اور استنبات کی صلاحیت مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کواں نہیں کھوڑ پتا ہر ایک کے بازو میں وہ دم نہیں ہے کہ وہ کواں کھوڑ تو استنبات اب یہاں ایک چیز آتی ہے پھر اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم نے کوشش کی تھی کہ جلدی سکرم کریں گے لیکن کونسا پوائنٹ چھوڑیں کونسا بیان کریں یہ بات رہ جاتی ہے اور ہمیں اشارہ مل گیا کہ پانچ منٹ رہ گیا تو باہر کیف اب یہاں پر ایک لفظ ہے منہم یہاں پر مفسرین نے بحث کیا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ اِسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اُلِلْأَمْر سے مراد ائمہ تاہرین علیہ السلام ہے اور اس کو دلائل سے ثابت کیا جا چکا ہے اور بہت سی احادیث ہیں اہمہ اتحار علیہ السلام سے کہ اس سے مراد ائمہ ہے اُلِلْأَمْر سے اور رسول تو رسول ہیں تو کسی معاملے میں اگر کوئی تحقیق کرنی ہو تو اصل مصدر کون ہیں رسول اور علیہم اب یہاں استمباد کرنے والے کون ہیں یہ منہم کون ہیں تو وہ لوگ جو استمباد کرنے والے ہیں صاحبان علم ہیں وہ استمباد کر لیں گے ان میں سے تو یہاں دو نظریہ ہیں ایک نظریہ ہے کہ منہم سے مراد خود اُلِلْأَمْر ہیں یعنی اُلِلْأَمْر جو ہیں اُلِلْأَمْر رسول یہ دونوں چونکہ یہ صحیح استخراج کر سکتے ہیں مسائل کا اب یہاں اجتہاد نہیں ہے کنفیوز نہ ہوئیے گا استخراج یعنی تحقیق کر سکتے ہیں ریسرچ کر سکتے ہیں ہاں بھئی کہاں سے قبر آئی تھی یہ بات پھیلائی ہے یہ افواہ کہاں سے شروع ہوئی سچ کیا ہے حقیقت کیا وہ تم کو بتا دیں گے بس تم ان کی بات پہ اقیم کرو دشمن کی بات پہ اقیم مت کرو تم منہم سے مراد یہ لوگ ہیں ایک نظریہ اور ہے وہ یہ ہے کہ نہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُمْ مِنْهُمْ ان میں جو صاحبانِ علم ہیں جو صاحبانِ علم ہیں ان میں وہ استمباد کر لیں گے ابھی تو سب ہی صاحبانِ علم ہیں تو ان میں سے کیا مطلب ہے اُلِ الْأَمْر تو سب صاحبانِ علم ہیں رسول بھی صاحبِ علم ہیں سب ہی تو ان میں کیا مطلب ہے تو کہاں نہیں اس سے مراد وہ لوگ جو پوچھنے والے ہیں وہ جو آ رہے ہیں رسول سے اور اُلِ الْأَمْر سے پوچھنے سوال کرنے ان میں سے جو لوگ صاحبانِ علم ہیں اور استمباد کر سکتے ہیں وہ حقیقت کا پتہ چلا لیں گے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سچائی کو جاننے کا سورس رسول اور اُلِ الْأَمْر ہے مگر اس سورس تک پہنچنے کا نام استمباد ہے ہاتھ میں نے اس سورس سے خبر حاصل کرنے کا نام اور اس سے نتیجہ نکالنے کا نام استمباد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پلٹا دیں جو ہے رسول اور اُلِ الْأَمْر کی طرف تو پلٹانے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ جو رسول اور اُلِ الْأَمْر کہہ دیں وہ ہر ایک مان لے ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی وہ انہی کے افعاؤ پر یقین کر رہے ہوں بہت ممکن ہے اور ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے کنینی وہاں سے آئی ہے خبر اور فلان ٹی وی کی خبر ہے اور فلان انٹرنیٹ سائٹ کی خبر ہے آج کی دور میں ایسی اُس زمانے میں یہ خبر فلان جگہ پھیلی ہوئے اللہ یہ کہہ رہا ہے رسول ہی کہہ رہے ہیں اُلِ الْأَمْر یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک ان کی بات کو سمجھ لے رسول کی اور اُلِ الْأَمْر کی اور قبول کر لے یہاں وہ لوگ قبول کریں گے یستمبطونہ منہم جو ان میں استمباط کی صلاحیت رکھتے ہیں تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں رسرچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے پیغمبر اسلام سے رسرچ کر لی پوچھ لیا بات ختم ہو گئی ان کو جو مل گیا وہ اس کو سمجھ لیں گے اور ان کو علم ہو جائے گا تو یہ دو نظر یہ ہیں دونوں پر ابھی گفتگو کا اور زیادہ بحث کا اور کمپیریزن کا وقت نہیں ہے لیکن دونوں کو جو ہے نا کچھ مشروط طریقے سے قبول کیا جا سکتا ہے پہلے کو اس بیس پر کہ اگر اس سے مراد علی الامر اور رسول خود ہیں تو اس میں منہم سے مراد یہ کل کے کل ہیں تو یہ من تبعیز کے لیے نہیں ہے یعنی ان میں سے کچھ تو علی الامر جانتے ہیں اور کچھ علی الامر ایسے ہیں جو نہیں جانتے تو ایسا نہیں ہوگا اور اگر دوسرے نظرے کو قبول کیا جائے تو اس میں پھر یہ مشروط ہوگی بات کہ یہاں استنبات کا مطلب پیغمبر اور رسول سے پوچھ لینا ہے بس یہ ہے استنبات پوچھنے کے بعد تحقیق کرنے کا نام استنبات نہیں ہے یعنی نبی نے کہہ دیا کہ بھئی نہیں نہیں اصل خبر یہ ہے اب یہ تو رسولیٹ سکالر ہیں انہوں نے کہا نہیں میں تو اور رسرٹ کروں گا ایسا نہیں ان کا بتا دینا ہی ختم یہ ان سے پوچھنا ہی استنبات ہے ان تک پوچھنا ہی استنبات یہاں مانا جائے گا ان سے پوچھنے کے بعد اشتہاد نہیں ہوتا نبی اور رسول جو بات کہہ دیں یا امام کوئی بات کہہ دیں اور معلوم ہو جائے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے بات ختم ہو گئی وہی حکم شکل ہے اب آئیے وَلَوْلَا بات یہاں ختم ہوتی ہے ہم آخی حال سے آج یہی ایک آیت ہی ہم پڑھ سکے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں اب مجبوری ہے وقت تنگ ہو جاتا ہے اور گفتگو وَلَوْلَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُونَ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہو لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم سب کے سب سب کے سب شیطان کی پیروی کر لیتے علاوہ کچھ لوگوں کے اس پر بھی کافی گفتگو ہے میں سب کو چھوڑنا مجھ کو پڑھ رہا ہے اللہ قلیلہ کی جو یہ استثناء ہے قلیلہ اس پر مفاصلت میں تاپی بحث کی ہے کیونکہ یہ کہ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو علاوہ کچھ لوگوں کے سب تم گمراہ ہو جاتے یعنی کیونکہ اللہ کا فضل و کرم ہے لہذا تم گمراہ نہیں ہو یہ اللہ قلیلہ کیا مطلب ہے اس میں اللہ قلیلہ کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ جب فضل و کرم ہو تو کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا یہ تو جنرل ہے استثناء کا مسئلہ ہی نہیں آتا پھر یہاں اور اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تو تم میں سے کچھ لوگ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ رہ جاتے گمراہ نہیں ہوتے اللہ کے فضل و کرم کے بغیر بھی گمراہ نہ ہوتے یہ مفہوم نکلنا ہے جو صحیح نہیں ہے جیسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص گمراہ نہ ہو اور اس پر اللہ کو فضل و کرم نہ ہو پھر بھی وہ گمراہ نہیں ہے یعنی گمراہی سے بج جائے بغیر فضل و کرم یہ ممکن نہیں ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد جمعہ ہے اور قلیلہ جو ہے اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے کہ جو لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں یا سنتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں یا اور اس سے پہلے کی آیات سے اس کا تعلق سے وقت ختم ہو رہا ہے مختصر یہ کہ اس کو ہمیں سمجھیں کہ فضل و کرم الہی کی بنا پر انسان محفوظ رہتا ہے گمراہی سے اگر کوئی شخص راہ راست پر ہے تو اس کا ریزن صرف کیا ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے اب ایک سوال پھر ایک آتا ہے اور اسی پر ہم گفتگوہ کو تمام کریں گے وہاں ختم ہو چکا ہے قرآن کوئی لفظ ایکسٹرا یوز نہیں کرتا انیسیسوری بلاغت کے خلاف اور الیکوینس کے خلاف فضل اور رحمت دو کا ذکر کیوں گے بس اسی پر گفتگوہ تمام اتنی کافی تھا کہ اگر تم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو تم سب گمراہ ہو جائے اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو تم گمراہ دونوں میں سے کوئی ایک بات کہتا ہے ایک ہی بات دو الگ الگ اللہ کا فضل نہیں ہوتا اور اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو تم گمراہ ہو جاتی اس کا جواب کسی مفسر نے نہیں دیا ہے مگر اس کا جواب اہلِ بیت میں دیا ہے تفسیر اہلِ بیت میں اس کا جواب موجود ہے It makes sense اور اس سے پہلے کی آیت سے مربوط بھی ہے چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے کی افواہوں میں تم اس بات کو پلٹا دو رسول اور علی الامر کی طرف یہ دو ہیں تمہارے sources جن کی طرف تم پلٹا ہوگے تو تم اس گمراہی سے بچ جاؤ گے اگر نہیں پلٹا ہوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے ان کی طرف پلٹا دوگے تو گمراہ نہیں ہوگے تم پریشان نہیں ہوگے صحیح راست پر لوگے صحیح علم تم کو ہوگا صحیح معلومات رہیں گی صراط المسقین پر قائم رہوگے اگر رسول اور چونکہ دو کی طرف پلٹانے کی بات تھی تو اللہ کی دو صفتوں کا یہاں ذکر کیا ایک فضل کا ایک رحمت کا فضل سے مراد رسول کائنات ہیں رحمت سے مراد امیر المومنین علی بن عبی طالب اس طرح کی بہت سی روایات ہیں تفاصیر میں ہمارے یہاں امام محمد باقر علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایتیں ہیں کہ اس سے مراد فضل سے مراد رسول اللہ ہیں اور رحمت سے مراد امیر المومنین ہیں ایک روایت یہ ہے کہ رحمت سے مراد رسول اللہ ہیں اور فضل سے مراد امیر المومنین ہیں تو بلکہ المیزان میں آئے سن اللہ میں تبا تبایین اختتام میں یہ بات کہی ہے کہ یہ والی روایت زیادہ قرین اقل ہے وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے اور امیر المومنین فضل فروردگار ہیں اور جو کچھ بھی لوگوں کو ملتا ہے خاضر من فضل ربی فضل الہی ایک سہارا ہے تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ اگر یہ نبی اور وسیع نہ ہو تو ہر شخص گمراہ ہو جائے شیطان کی پیروی کرنے لگے تو شیطان کی پیروی سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ نبی اور عدل عمر کی پیروی کی جائے ان کی پیروی کریں گے تو شیطان کی پیروی سے محفظ رہیں گے ان کی پیروی نہیں کریں گے تو شیطان کی پیروی ہو جائے گی سلوات برمحمد وآلہ سلوات بھرمحمد وآلہ شنید